اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈگری آب ریلیشنشپ جس کو ہم کارڈینڈی بھی کہ سکتے ہیں کارڈینڈی کا کیا مطلب ہے کہ کتنے نمبر آب اکرنس ایک انٹیڈی کی دوسرے انٹیڈی کے ساتھ لینکڈ ہے دو انٹیڈیز ہے سپوز ایک ہے سٹورنٹ کی انٹیڈی دوسرے ہے ٹیچر کی انٹیڈی تو کتنی سٹورنٹس جو ہے کتنی ٹیچر کے ساتھ اسوسیئیٹ ہوں گے یا لنکڈ ہوگی ہے اس کا ریلیشنشپ ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس تین ٹائپس کے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ون ٹو ون ریلیشنشپ دوسرے کو ہم کہہ سکتے ہیں ون ٹو مینی ریلیشنشپ اور تیسرے کو ہم کہہ سکتے ہیں مینی ٹو مینی ریلیشنشپ تین ہیں ہمارے پاس یک سر پیپر میں بھی آتا ہے ڈی اے ڈی کی ڈیٹی بیس پیپر میں ٹھیک ہے ون ٹو ون ون ٹو مینی اور مینی ٹو مینی ابھی ون ٹو ون کیا ہے ون ٹو مینی کیا ہے اور مینی ٹو مینی کیا ہے اس کو آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس کہہ ہے ون ٹو ون ریلیشنشپ یا اس کو ون ٹو ون ایسوسیئیشن بھی کہہ سکتے ہیں یاد رہیے ان تینوں کو ڈیگری اوپ ریلیشنشپ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو کارڈیلٹی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ون ٹو ون ریلیشنشپ میں اس کا کیا مطلب ہے دیئر دیس ایز ون اکرنس اوپ انٹیٹی ریلیٹ ٹو اونلی ون اکرنس این ادر انٹیٹیز دیکھیں نا ایک انٹیٹی کا جو ٹیبل ہے ٹھیک ہے دوسری انٹیٹی کے ساتھ جو ہے کتنوں کے ساتھ ہی اس کا ریلیشنشپ ہوگا یا اس کا جو ہے لنگ ہوں گے تو اگر ایک انٹیٹی کا ایک انسٹنس دوسری انٹیٹی کی صرف اور صرف ایک ہی انسٹنس کے ساتھ ایسوسیئٹ ہوں گے یا لنگ ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ون ٹو ون ریلیشنشپ فار اگزامپل ایک بٹ پر ایک مریض ایک ہی ٹائم پر لیٹ سکتا ہے دوسرا اگزامپل سپوز ایک ہی گاڑی ایک ہی ٹائم میں اس کا ایک ہی ڈرائیور ہوگا تو کار اور ڈرائیور کے درمیان کونسے اسسیشن ہو گیا ون ٹو ون ٹھیک ہے پیشن اور بٹ کے درمیان کونسے اسسیشن ہو گیا ون ٹو ون یا دوسرا اگزامپل ایک ہی بندہ ایک ہی سٹوڈنٹ ایک ہی ٹائم پر ایک ہی چیئر پر بیٹھ سکتا ہے تو چیئر اور سٹوڈنٹ کے درمیان جو اسسیشن ہے وہ کونسا ہو گیا ون ٹو ون ٹھیک ہے نا ایک انسٹنس جو ہے ہمیشہ دوسری انڈیٹی کی ایک ہی انسٹنس کے ساتھ لنکڈ ہوں گے کلیر ہو گیا نا اچھا اس اگزامپل یہاں پر ہے آپ کے پاس ایک ہی بندے کو ایک ہی ٹائم پر ایک ہی کار ایک کمپنی دیا سکتا ہے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ فرزامپل ایک بندہ ہے منیجر ہے یا جو بھی ہے اس کو بھی وہی گاڑی دے دی اور دوسری منیجر کو بھی وہی گاڑی دے اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا ایک ہی بندے کو ایک ہی گاڑی دے سکتا ہے ایک کمپنی سمجھ گئے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک گاڑی ایک سے زیادہ بندوں کو دے دے یا ایک بندے کو ایک سے زیادہ گاڑی دے دے اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا اس کو اور بھی اگر کلیر کریں تو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ ایک ہی کار کا سرف اور سرف ایک ہی ڈرائیور ہو سکتا ہے ایک سیجادہ ڈرائیور نہیں ہو سکتا کلیر اچھا یہاں پر اس اگزامپل کو اگر ہم اور کلیر دیکھ لیں دیکھیں نا یہاں پر وہ ہی ایمپلائی اس کو ڈرائیو کر سکتا ہے اسی طرح اس کمپنی کی کار اور اس اس ایمپلائی کی درمیان ون تو ون اسیسیشن ہو گیا یا ون تو ون ریشنشپ ہو گیا یہ کلیر ہو گیا یہاں پر اگر ہم اس کو ڈائیگرامیٹکلی ریپرزنٹ کریں تو دیکھیں نا ایمپلائی اور کمپنی کار ایمپلائی کو ایلوکیٹڈ ہے ایک کمپنی کا کار ٹھیک ہے یا یہ کمپنی کا کار جو ہے وہ ایسائنڈ ہے ایک ہی ایمپلائی کو اس کو ہم ون تو ون اسیسیشن کے سکتے ہیں یا اس کو ہم ون تو ون ریشنشپ کے سکتے ہیں کلیر ہو گیا اچھا اس کے بعد ہے ون تو مینی اسیسیشن اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک انٹیٹی کا ایک انسٹنس دوسری انٹیٹی کی مور دین ون انسٹنس کے ساتھ کیا ہوں گے اس کا اسیسیشن ہو گیا اس کا لنک ہو گا کس طرح ایک بس ہے تو ایک بس میں ایک سے زیادہ پیسنجر آسکتے ہیں کلیر ہے نا ایک بس ہے اس میں ایک سے زیادہ پیسنجر آسکتے ہیں تو اس کے درمیان جو اسیسیشن ہو گیا کیا ہو گیا ون تو مینی بس ون ہے اور پیسنجر مینی ہے تو اس کے درمیان من چندسٹنس دوسری انٹیٹی کس حالی Maps میں مور دین ون سٹوڈنس جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو کلاس اور سٹوڈنس کے درمیان کونس ایسیشن ہو گیا ون ٹو مینی ایسیشن ہو گیا تیسرا ایگزامپل ایک ٹیچر ایک ہی ٹائم میں مور دین ون سٹوڈنس کو پڑھا سکتا ہے تو ٹیچر اور سٹوڈنس کے درمیان جو ایسیشن ہو گیا وہ کیا ہو گیا ون ٹو مینی ہو گیا کلیر اچھا یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ہی اٹیٹی کی ایک جو اکرنس ہے وہ دوسری اٹیٹی کے مور دین ون اکرنس کے ساتھ اس کی لنک ہو گیا یا اس کا اسیسیشن ہو گیا یا پر ایگزامپل کیا ہے پر ایگزامپل ٹیکنگ دی ایمپلوئی اینڈ ڈیپارٹمنٹ انٹیٹیز اچھا ایک ڈیپارٹمنٹ میں مور دین ون ایمپلوئیز ہو سکتے ہیں نا فر ایگزامپل ایک ڈیپارٹمنٹ ہے پی اینڈ ڈی کا پلیننگ ڈیولیپمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں مور دین ون کیا ہو سکتے ہیں ایمپلوئیز ہو سکتے ہیں یا کوئی دوسرا ڈیپارٹمنٹ سپوز اسٹیبلشمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہو گیا تو اسٹیبلشمنٹ ڈیپارٹمنٹ ایک ہی ہے اور اس میں مور دین ون جو ہے کیا ہو سکتے ہیں ایمپلوئیز ہو سکتے ہیں یا تیسرا ایگزامپل ڈیپارٹمنٹ ہی کا پولیس ڈیپارٹمنٹ ایک ہی ڈیپارٹمنٹ ہے پوری کے پی کے میں لیکن اس میں مور دین ون جو ہے ایمپلوئیز ہو سکتے ہیں تو اس ڈیپارٹمنٹ اور ایمپلوئیز کی درمیان جو اسیسیشن ہو گیا وہ کیا ہو گئی ون ٹو منی ہو گئی یہ کلیر ہو گیا ون ٹو ون اور ون ٹو منی ون ٹو ون کا مطلب ہے ایک ہی جو ہمارے پاس انٹیٹی ہے اس کا ایک ہی انسٹنس دوسری انٹیٹی کے ایک ہی انسٹنس کے ساتھ اس کے اسیسیشن ہو گیا ہو گا جبکہ ون ٹو منی ایک ہی انٹیٹی کا ایک ہی انسٹنس دوسری انٹیٹی کے مور دین ون انسٹنس کے ساتھ اسے کیا ہو گیا اسیسیشن ہو گیا یہ کلیر ہو گیا ایکزامپل بھی میں نے دے دی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو تائیگرامی دی دی یہ دیکھیں اس کو ہم اس طرح یہ دیکھنا ایمپلوئیز کیلئے منی کیلئے یہ والا سیملیوز ہوتا ہے سمجھ گئے دپارٹمنٹ اور ایمپلوئی کی درمیان one to many association ہو گیا یہ کلیر ہو گیا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے many to many association many to many association many to many association کا مطلب یہ ہے کہ ایک انٹیٹی کی more than one instances ایک ہی ٹائم میں دوسرے انٹیٹی کی more than one instances کے ساتھ اس کی association ہوں گے سمجھ گئے نا ایک انٹیٹی ہے اس میں جو ہے more than one occurrences ہوں گے یا many occurrences ہوں گے دوسرے انٹیٹی کی more than one occurrences کے ساتھ اس کے کیا ہوں گے association ہو سکتے ہیں کلیر کس طرح here many occurrences in an entity relates to many occurrences in other entity ایک انٹیٹی کی more than one occurrences کا دوسری انٹیٹی کی more than one occurrences کے ساتھ کیا ہوں گے association ہوں گے ایک اگزامپل بھی یہاں پر دیا گیا ہے employees ہے مور دین ون ایمپلوئیز مور دین ون پروجیکٹ پر کام کر سکتے ہیں سمجھ گئے نا فرزمبل ایک کمپنی ہے اس میں چار پانچ کیا ہیں پروجیکٹس ہے کیا ہے چار پانچ پروجیکٹس ہے تو چار پانچ پروجیکٹس جو ہے ایک ہی ٹائم میں مور دین ون ایمپلوئیز اس پر کام کر سکتے ہیں یا دوسرے اگزامپل میں اگر میں آپ کو ریال ٹائم اگزامپل دے دوں آپ کسی شاپ پر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہے کسٹمر ہے اس شاپ پر آپ مور دین ون پروڈکٹس خرید سکتے ہیں نا تو مور دین ون کسٹمر سپوز آپ کے ساتھ دو تین بندے اور بھی ہے تو کیا ہو گئی منی کیا ہو گئی کسٹمرز ہو گئی اور وہ منی کیا ہو سکتے ہیں پروڈکٹس کو ایک ہی ٹائم پر خرید سکتے ہیں تو کسٹمرز اور جو پروڈکٹس سے اس کی درمیان جو اسوسییشن ہو گئی وہ کیا ہو گئی منی ٹو منی ہو گئی یہاں پر بھی پروڈکٹس اور ایمپلوئیز کی درمیان جو اسوسییشن ہو گئی وہ کیا ہو گئی منی ٹو منی ہو گئی مینی ٹو منی کا کیا مطلب ہے کہ ایک جو ہمارے پاس انٹیٹی ہے اس کے مور دین ون انسٹنسز کا دوسری انٹیٹی کی مور دین ون انسٹنسز کے ساتھ اسوسییشن ہو گئی اس طرح میں نے آپ کو کسٹمرز اور پروڈکٹس کی ایمپل بھی دی دی کہ مور دین ون کسٹمرز سپوز دو تین بندے ہیں وہ کسی بھی شوپ پر چلے گئے تو ایک بندے کو کیا چاہیے بریٹ چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سپوز شگر وغیرہ بھی چاہیے دوسرا بندہ بھی آگئے وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے ملک شگر اور بریڈ ہی چاہیے تیسرا بندہ بھی آگئے کہ مجھے ملک شگر اور بریڈ ہی چاہیے دیکھیں نا پروڈکٹس ملک شگر اور بریڈ یہ منی پروڈکٹس ہیں نا پروڈکٹ انٹیٹی کے کیا ہے کیا ہے مور دین ون کیا ہو سکتے ہیں یہ انسٹنسز ہو سکتے ہیں یا اکرنسز ہو گئے اور کسٹمرز بھی مور دین ون ہے تو ایک سائٹ پر بھی منی ہو گئے اور دوسری سائٹ پر بھی منی ہو گئے تو اس کے درمیان جو اسیسیشن ہے وہ کیا ہے منی تو منی جس طرح یہاں پر آپ کو ڈائیگرام میں بھی دکھائے گیا ہے ٹھیک ہے یہ پروجیکٹ اور ایمپلوئیز کے درمیان منی تو منی اسیسیشن ہو گئے اگین دیکھئے ون ٹو ون کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی انسٹنس کا ایک ہی ٹائم میں دوسری انسٹنس کے ساتھ جو ہے ایک ہی اکرنس کے ساتھ اس کا کیا ہوگا اسیسیشن ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ون ٹو ون ہو گیا منی تو منی کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انٹیٹی کی ایک انسٹنس کا دوسری انٹیٹی کی مور دین ون انسٹنس کے ساتھ اسیسیشن ہو گیا ٹھیک ہے اور منی تو منی کا کیا مطلب ہے کہ ایک انٹیٹی کی مور دین ون اکرنس کا دوسری انٹیٹی کی مور دین ون اکرنسز کے ساتھ اسوشیشن ہوں گے اس کے درمیان کیا ہوں گا یہ اسوشیشن مینی ٹو مینی ریلیشنشپ ہوگا